بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو صرف یاد دیانی کے لیے ایک اٹھائیس تاریخ میں کون کونس جوب ہیں جن پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی یاد دیانی کے لیے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے ان سب ویڈیوز کو ملا کے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اتا دیتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو باوٹ جوب کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو کلک کر دیتا ہے کہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ہو سکے دوستو یہ کا الگ الگ ان ویڈیوز کی الگ الگ ویڈیو ہمارے پر پہلے سے موجود ہے جیسے یہ دیکھیں اٹھائیس اکتوبر کی یہ ویڈیو ہے اٹھائیس اکتوبر کی یہ ویڈیو بھی ہے اور اسی طرح کی ایک اور ویڈیو ہے اٹھائیس اکتوبر کی یہ اس طرح کی ویڈیو جو ہم نے اپلا ایک ہی ویڈیو میں اس کو کمبائن کر دیا ہے اگر آپ یہ کمبائن میرے دیکھنے چاہتے ہیں یہ دیکھیں ورنہ اگر آپ نہیں دیکھنے چاہتے ہیں تو ان کو الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کہا آپ کو ریسکوبر122 کے پی کے میں موجود جوبز کے پر بتائیں گے یہ ایک دو جوبز نہیں ٹوٹل ہزار سے اوپر جوبز ہیں جن کے بعد میں ہم آپ کو بتا دے جاتے ہیں پہلی جو جوب ہے وہ ہے سٹیشن ہاؤس ان چارج کی میڈ کی بنیاد پر اس لکھے جائے گا نمبر پوسٹ ایک ہے بی ایسی یا بی اے مانگیاں انہوں نے ڈپلومہ ہیلٹ ٹیکنالوجی اور نرسنگ کا ایک سالہ ایکسپیڈنس مانگیاں انہوں نے عمر کی حد جو ہے بیس سے تیس سال مانگیاں اس کے بعد جیونیر سکیل سٹینو گرافر مانگیاں ایک پوسٹ ہے میڈ کی بنیاد پر ایف ایسی مانگیاں سکیل مانگیاں جو انہوں نے بتایا ہے وہ اسی ورڈز پاری منٹ چالیس ورڈز ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے بیس سے تیس عمر کی حد بتائی ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ منٹینس انسپیکٹر ہے یہ درہے تین چلو تیرہ ٹوٹل پوسٹ تیرہ ہیں ڈپلومہ مانگیاں انہوں نے آٹموبائل انجننگ میں ایک سپریان تین سے پات سالہ مانگیاں ہے بیس سے تیس سال عمر کی حد بتائی ہے اس کے بعد ہے اس 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 اکاؤنٹ اسسٹین دس پوسٹ ٹوٹل بی کو مانگی انہوں نے اس کے بعد آر ڈیو یا ویڈیو کیمرو مین ہے پھر ٹوٹل تین پوسٹ ہیں شفٹ انچارج کی ٹوٹل دو پوسٹ ہیں ایف 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 ایسی یا آئی سی ایس مانگی ہے ان ڈپلوم آسوسیل انجیرنگ کا ہونا چاہیے پیرامیڈکل ڈپلوم ہو اس کے بعد وائرلیس ٹیکنیشن ہے یہ باقی آپ پڑھتے جائے گا کیونکہ کافی ساری پوسٹ ہیں اس لیے میں آپ کو تحصیل سے بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی اس کے بعد لیڈ فائر ریسکیور ہے پھر کمپیٹر آپریٹر ہے پھر ڈرائیور ہے پھر ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ہے پھر فائر ریسکیور ہے پھر ڈی آر ٹی ریسکیور ہے پھر الیکٹریکل ٹیکنیشن ہے پھر اس کے بعد جونئر کلرک ہے پھر آرٹو میکینک ہے پھر سینئر سٹور کیپر ہے پھر اپریٹر فور ہیوی مشینری ہے اس کے بعد یہ کارپینٹر ہے پھر پلمبر ہے پھر سٹیل فکسر ہے پھر ہیلپر آف ہیوی مشینری ہے سٹور کیپر ہے پھر ڈرائیور ہے دیکھر ڈرائیور کی پوسٹ بھی ہے چار سو اٹھارہ ہونے پوسٹ ہیں ٹوٹل میڈل مانگا ہے فیزیکلی فیٹ ہونے چاہیے بس اور میڈل تعلیم میں یافتہ ہو ایچ ٹی وی ایل ٹی وی لیسنس بھی ہونے چاہیے تین سالہ لیسنس ایکسپیرنز ہو اٹھارہ سے چالیس سالس کی ہوتائی کی ہے اس کے بعد بار بار ہے پھر آفیس اٹینڈنٹ ہے پھر نائب کاسد ہے پھر سیکیورٹی گارڈ ہے ایک سو چاہون پوسٹ ہیں اس کی اس کے بعد میمالی ہے پھر سبی پر ہے اس طرح سے بارہ سو تیرہ سو پوسٹ بن جاتی ہیں انہوں نے دیو ہے وہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد جو اپلائے کرنے کے دکھر کارے وہ ہم آپ کو اتاہتے ہیں اس کا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو پی ٹی ایس ڈوٹ آر جی کے ویب سائٹ پر جانا ہوئے گا وہاں پر اس کا فارم موجود ہے وہاں سے آپ بھی فارم آن لائن اپلائے کر کے فارم اور ڈیپوزیس لیپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر جب آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ نے اس کو اس اڈریس پر بھیجنا ہے اڈریس جو ہے پاکستان ٹیسٹن سرویس ہیڈکوارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضلحق روڈ بلیو ایریا اسلام آباد یہ جوب جو ہے بزارت آبی بلسائل میں ہیں یہ پوسٹ ٹوٹل پوسٹ جو ہے تقریباً گیارہ ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو بزارتے ہیں پہلی جو اسٹی نو ٹائپسٹ ہے کوالیفکیشن انہیں انٹر میڈیٹ مانگی ہے اور انٹر میڈیٹ یعنی کہ ایف ایف ایسی پی میریم سپیڈ اسی بڑت چالیس ہے یعنی کمپیٹر کے بارے میں جانتا ہو چی طرح اور عمر کے حجب تائی ہے وہ اٹھار سے پچیس سال مانگ بتائی گئی ہے کوٹہ پنجاب کے لیے تین ہے سندھ روڈر کے لیے ایک ہے سندھ آرمن کے لیے ایک ہے خیب پک تنہا کے لیے ایک ہے ٹوٹل پوسٹ جو ہے چھے ہے پھر یو ڈی سی ہے انٹر میڈیٹ مانگی ہے کالیفکیشن عمر کے حد اٹھار سے پچیس سال بتائی گئی ہے پنجاب کے لیے ایک اور سندھ روڈر کے لیے ایک ہے اٹھار سے پچیس سال بانگی ہے پنجاب کے لیے دو ہے سندھ روڈر کے لیے ایک ہے ٹوٹل پوسٹ تین ہے یہ شرائط انہوں نے یہاں بتا ہوئی ہے وہ بھی آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا اس کی درخواست پاہم جو کہاں سے داؤن کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہتے ہیں امیدوار کی ہزائیت کی جاتی ہے وہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کینڈیڈنس ٹیس سرویس کی ویب سائٹ پر جا کے آن لائن درخواست جو ہے جمع کروانی ہے کسی بھی پتے پر ارسال آپ کو نکرنا ڈریکٹ آپ نے آن لائن ہی ساری اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے پوسٹ ہے ڈیپٹی ڈریکٹر ریسرچ کی اس کے لئے ایکسپیرینس یا پریفر جو کیا جا رہا ہے وہ ہے ریپورٹ رائیڈنگ اینڈ سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہو کپ کنڈکٹ ریسرچ کرنے کا اچھی قابلی دون شاہیے منیم کالیفکیشن مارس کی کی مانگے کونو میکس میں بزنس میں میں اور ایج لی میڈی عمر کے حد جو بتا گئی ہے وہ بتیس سال عمر کے حد بتا گئی ہے منیمم ایکسپیرینس کم سکم ایکسپیرینس مانگا ہے وہ پاس سالہ مانگا ہے ٹوٹل پوسٹ ایک ہے سندھ کو اٹھا ہے اس کے بعد دوسری جو پوست ہے وہ ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر اس کی بھی ایکسپیرینس کے بارے میں نپسائے ہوئے ہیں اس کے بعد منیموم کوالیفکیشن ہے وہ ماسٹرز یا ایک ویلن ڈگری مانگی انہوں نے ماس کمیونکیشن کی عمر کی حد جو بتائے گئی ہے وہ بتیس سال بتائے گئی ہے اس کے بعد منیموم ایکسپیرینس پاس سال مانگا ہے ٹوٹل پوست ایک ہے پنجاب کوٹا کی اس کے بعد اسسٹن ڈائریکٹر ہے کوالیفکیشن بیچلڈ ڈگری مانگیا اکاؤنٹنگ فائنائنس میں پھر تو عمر کی حد اٹیس سال بتائے گئی ہے کم سے کم ایکسپیرینس تین سال مانگیا گیا ہے ٹوٹل پوست ایک ہے پنجاب کے لیے اس کے بعد اسسٹن ڈائریکٹر سوفیا ہے ڈیویلپمنٹ کی ایکسپیرینس جو بتائے گئے وہ پیتھون اے آئی بیس ایپلیکشن کے ایکسپیرینس ہو اور اس طرح کا دو تین اور ہے اس کے بعد جو ہے کوالیفکیشن جو مانگیا ہے وہ بیچلڈ ان آئی ٹی سرویس انجنیرنگ مانگا ہے عمر کی حد تیس سال مانگیا ہے ایکسپیرینس ٹوٹل تین سال مانگا ہے ٹوٹل پوزیشن جو ہے وہ ایک ہے پنجاب اور کے پی کے لیے مینیجمنٹ ایکسپیرینس کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں مانگا نیلہ ایکسپیرینس اور کوالیفکیشن جو مانگیا ہے بیچلڈگری ان اکاؤنمیکس اکاؤنٹنگ فائننس بیزنس ایڈنسٹریشن اینڈ ایل ایل بی ہے عمر کی حد اٹھائیس سال مانگے گئی ہے ایکسپیرینس کچھ نہیں مانگا گیا ٹوٹل پوزیشن ایک ہے وہ بھی کے پی کے لیے اب آپ نے پلائے کے ساتھ کرنا ہے اس کی ویب سائٹ انٹی ایس ڈوٹ آج ڈوٹ پی کے کے لیے آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے اونلائن اپلائی یا فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ فارم جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں ہے اس کی لاس ڈیٹھ جو اٹھائیس اکٹوبر دہہزار انیس ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہوئے گی اللہ حافظ تو پہلی جو ڈیپارٹمنٹ میں جو جوب ہے وہ فوریسٹری وائل لائف اینڈ فیشریز ڈیپارٹمنٹ میں جوب ہے یہ پہلی جوب ہے کیس نمبر ون کے بتایا ہوئے پاس ٹوٹل پوست ہیں اس کی اسیسٹینٹ ریسرچ آفیسر کی جوب ہے یہ کوالیفکیشن جو مانگئے ایکسپیرنس وہ مانگئے وہ ہے بی ایس سی فوریسٹری کے اندر ہو سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو کم از کم اس کے بعد ایج لیمٹ مانگئے انہوں نے میل کے لیے بیس سے لے کر تیس سال پانچ پلس سال جو ہے ریلیکسیشن کا ٹوٹل پہ ایتی سال ہیں فیمیل کے لیے اٹھتی سال عمر کی حد بتائے گئی ہے اس کے بعد میل فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اندر ہو سال جو مانگئے وہ پنجاب کے حامل جو افراد ہیں وہی اپلائے کر سکیں گے پلس جو بتائیں گے وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ وہ پوسٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سلیبس انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے سلیبس بھی آپ پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے کہ ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا انہ کا اس کے بعد یہ ریسرچ آفیسر کی ہے پھر فوریسٹ رینجر کی ہے اس کے بعد سب ڈیویجنل فوریسٹ آفیسر کی ہے ٹوٹل اس ڈیپارٹمنٹ میں چار جوب ہیں جس کی ٹوٹل پوز آٹھ گیارہ دو اور پانچ ہیں ایسے دیگومن بیس سے اوپا ہو جاتی ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ میں اس کی یہ پوسٹ جو ہے وہ ہے ریسرچ ایسسٹنٹ کی ٹوٹل پوز ساتھ ہیں بی ایس سی بی ایس سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ مانگے ہیں انہوں نے اس کے بعد میل کے لیے عمر کیا تیتیس سال اور فیمیل کے لیے چھتیس سال ہے میل فیمیل دون اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب دو میسل کے حامل افراد ہی اپلائے کر سکیں گے اور پنجاب میں کسی بی جگہ پر پوسٹنگ کی جا سکتی ہے سلیپس انہوں نے یہاں بتایا ہو ہے وہ بھی آپ پڑھ لی جائے گا اس کے بعد سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو بی وہ ہے یہ چارج نرس کی میل کے لیے پانچ سو پلس پوسٹ ہیں پانچ سو افراد کے لیے پوسٹ ہیں اس کے بعد جو ہے کوالیفیکشن نے بی ایس سی نرسنگ مانگے جنرنگ میں فور ایئرز کی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپلومہ مانگا ہے کچھ اور یہ اپورٹن نوٹ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میل کے لیے یہ صرف اس لیے عمر کی حد جو ہے اکیس سے اٹھائیس سال مانگی ہے پلس فائی وی انگر تیتیس سال اکیس سے لے کر تیتیس سال عمر کی حد بتائے گئی ہے اونلی میل اپلائے کر سکیں گے اس پوسٹ کے لیے دو میسل کے حامل جو ہے وہ پنجاب کے کسی بھی ڈسکٹ کے دو میسل ہو پوزیشن بھی بندوں نے یہ بتائے ہوئی ہے اس کے بعد ٹیس سلیبس جو ہے وہ بھی بتائے گیا ہے یہاں پر اس کے بعد جو آخری پوسٹ ہے وہ ہے چارج نرس فی میل کے لیے یہ پنتالیس سو پوسٹ ہیں جی ہاں دوستو پنتالیس سو پوسٹ ہیں اس کی کوالیفکیشن نے بی ایسی نرسنگ آن گیا وہی ڈپلوم ہے جو اپر بتائے گیا ہے اُٹ پر فی میل کے لیے اکیس سے چھتیس سال عمر کی حد بتائے گئی ہے اونلی فی میل اپلائے کر سکیں گے اس کے لیے ڈیو میسل جو ہے کوئی بھی ہو پنجاب کیا سلیبس سلیبس بھی ہاں بتائے گیا ہے اب ہم آپ کو اس کی لاس ڈیٹ بتاتے ہیں لاس ڈیٹ جو ہے وہ 28 اکتوبر 2019 ہے اس کی لاس ڈیٹ اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ppsc.gov.pk کے ویب سائٹ بجائیں گے ایک دو دنوں تک ابھی اس کی جو آنلین اپلائے شروع نہیں ہوئی ہے اس لیے ایڈوٹائزمنٹ بھی نہیں آئی ہے اس لیے آپ ایک دو دنوں تک ppsc.gov.pk کے ویب سائٹ بجائیں گے اور وہاں سے آنلین اپلائے کریں گے جب بھی یہ آنلین اپلائے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئے گے اللہ حافظ